باپ ساتھ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفر نہم میں آیا اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا اس نے یسو کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر وہ یسو کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تُو اس کی خاطر یہ کرے کیونکہ وہ ہمارے قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا یسو ان کے ساتھ چلا مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خدا بن تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور صفائی میرے ماں تحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سنے یہ سن کر اس پتہ عجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے جب وہ شہر کے فاتک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مترو پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تُس سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سوپ دیا اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیا اور تمام گردنواں میں پھیل گئی اور یوہنہ کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداون کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تُو ہی ہے یا ہم دوسری کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آگر کہا یوہنہ ببتزمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تُو ہی ہے یا ہم دوسری کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگلے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک ساپ کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے قاسد چلے گئے تو یوہنہ کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکندے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے سخت کو دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشدت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا ایک نبی ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ بابتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا بابتسمہ لے کر خدا کو راستباز مان لیا مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بابتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا پس اس زمانے کے آدمیوں کو میں کس سے تشبید ہوں اور وہ کس کی مانند ہیں ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ بابتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بچھلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگ مرمر کے اتردان میں اتر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آسوں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر ڈالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ بچھلن ہے یوزو نے جواب میں اس سے کہا اے شمون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا اے استاد کہ کسی ساہوکار کے دو قرضدار تھے ایک پانسو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شمون نے جواب میں کہا میری دانت میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک فیض لگ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آسوں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پہنچے تو نے مجھ کو بوسا نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اتر ڈالا ہے اسی لئے میں تُس سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے مگر اس نے دا عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے سلامت چلے جا